اللہ کے سبیر اسلام اشاند فرما کے ہیں کہ امر ہو نہیں سکتا کہ یہ ساری چیزیں اس کے لئے مقفرت کی دعائیں ہیں اور پھر اللہ کے سبیر اسلام اشاند فرما دے کہ امر ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ہے تو امتہ نبات پہن کے آئے جنہیں کی ادائیگی کے لئے آئے ایک بندہ ہے آنے سے بھائی میں تو کہتا ہوں دنیا کے لئے تو سبی دیار ہوتے ہیں اپنے دوست آباز کے لیے تو سبھی دیار ہوتے ہیں دنیا کی ساتھوں کے لیے تو سبھی دیار ہوتے ہیں صدر اور جانت کے لیے تو سبھی دیار ہوتے ہیں ودیر آلہ کے لیے سبھی دیار ہوتے ہیں وزراء کے لیے سبھی دیار ہوتے ہیں جرنیلوں کے لیے سبھی دیار ہوتے ہیں آئی جی کے لیے دی آئی جی کے لیے سٹی کے لیے کے بھی اللہ کے میں تو مہمان بنے کبھی بڑھاؤ سکار کر کے اللہ کے بھی تو دکھائیں اللہ تو نیک سے ہے اسے کار توانے سے لیلہ حضرت علیہ السلام سماتے ہیں عمر ہو نہیں سکتا ہے ایک ہٹا پڑھاؤ سکار کر کے آئے ایک اٹھا ہٹا رباستہ نواز پہنے کے آئے ایک ہٹا ہٹا حضرتہ خلال لگا کر آئے ایک ہٹا اچھا دیتا پہنے کے آئے جو وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے عمر ہو نہیں سکتا رب اس کے افرد کو دے کر رب اس کے بنافت ساتھ کو دے کر رب اس کے عباس کی خصورتی کو دے کر رب اس کی خشبو کو دے کر رب نہیں سکتا کہ رب اس کی طرف نگر شخصت نہ پڑھ اور اس کی حاجات کو اس کی حاجات پورا نہ کرے چاہے وہ آجات دنیا سی ہوں چاہے وہ آجات سیڑ کی تو میرے حفید و میرے مسلم دوست و بزرگو جس جیس کا مقام بڑا ہوتا ہے جس جیس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اس عبادت پر اس چیز پر مپڑ بھی اس دردے کی ہوتی ہے ایک دری غلطی ہے ایک دری غلطی ہے ایک دری غلطی ہے ایک درہ کی غلطی ہے تو غلطی کرنے والا اس مقام اور درجے کا ہوگا مپڑ بھی اس درجے کی اس عبادت کا مقام اگر بہت زیادہ ہے تو سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے چھوڑنے پر بائی سے بھی بڑی سنائی ہے میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ پشک کریں گے اگلی دماغت مبارک کے نشید میں بھی پھر سے اس موضوع کو چلائیں گے تو سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم اشاءاللہ وسلم نے واردِ مصود رضی اللہ علیہ وسلم اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان لکومی یہ تخلق جمعاتی لقد احمدتو انا احمد رجلی صلی اللہ علیہ وسلم وان احمد علیہ وسلم جانی تخلق جمعاتی بھیوتا ہوں جی ہاں میرے بھائیوں یہ ہمارے وہ آقا ارشاد پروا رہے ہیں خدا کی قسم ہے کہ مقبر کی شفت کے واقعات سے صیرت کی کتابیں بھری بڑی ہیں اللہ کی نبیر اترام شاہد صحابہ ہیں عبداللہ ابن مصود یہ بڑے خواہ صحابی ہیں اللہ کی نبیر اترام کے سفروں عدر کے ساتھی ہیں آپ علیہ السلام کے شگرد ہیں فناتے ہیں کہ اللہ میرا یہ اعلان سنا دو میرا یہ فیوام سنا دو میرا دلی یہ چاہتا ہے میرا دلی یہ چاہتا ہے کہ میں جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنے مصنلے پہ کسی کو کھڑا کر جاؤں اور پھر میں محلوں میں چلا جاؤں پھر میں گروں میں چلا جاؤں اور گروں کو کرا دوں گروں کو آقا دوں جن گروں سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی عبادت کے لیے گروں سے لوٹ نہیں آتے ہیں اے افتاللہ میرے سے فیوام سنا دو لقد احمنتو ان آفر رجل یسلی بالنار سمہ احبتو انہار جانی تخلق انہار سمہ کی بیوتا ہوں ان کے گروں کو کرا دوں اور ان کے گروں کو آقا دا دوں جو جمعہ کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے ہیں یہ وہ پہمبر ہیں میرے حفیتو جب اللہ کی قینات میں آتے ہیں تو یہ فیوام دے کر آتے ہیں اللہ میرے امت کو آپ پر آدے سائل کو گستفر دیکھیں صرف کی اتحاہ ہے سرکارت عالی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے گسل کروایا جاتا ہے بے ہوشی کے عادتے ہیں سرکارت عالی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیشتے ہیں جا سبر کی اتحاہ ہوگی جا کہ کون تو نہیں جا میں نے کسی کام کے لیے تو بیجا ہے صرف کی اتحاہ بڑھنے کی اتحاہ کی بیجا ہے اس کو بے ہوشی کے عالق میں جانے کے لیے بیجا ہے اس کو صرف بردانش کرنے کے لیے میں نے بیجا ہے اے سبرائیل جا جا کے اشارہ دے لے تو میں ان قائل کی فہاڑیوں کو بیجا دوں اور اس کو میں ایسا کر دوں جیسے چکی کے دو بارڈوں میں گستف کا دانہ آ کر آنا بچ جاتا ہے تو میں سبرائیل جا کے اشارہ دے لے سبریل علیہ وسلم آتے ہیں اللہ سے میرے سلام آئیس آسفان والا بھی سوک میں ہے آئیس آسفان والا بھی مفتوس میں ہے آئیس آسفان والا بھی جب اس صورت حال کو دے کے رو رہے ہیں اب انہی اس رواتے ہیں کہ تیورہ یہ نشانہ ہو حق کا نشانہ ہو اس ساری گزی کو جاڑ کے رکھنے برباد کر کے رکھنے تو سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وسلم آلے یہی اشارت میں تھا اللہ ہمارے دکھو بھی اللہ ہمارے دکھو بھی اللہ ہمارے دکھو بھی میرے بھوم کو ماغ پر پا دے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے انہوں نے مجھے جانا نہیں ہے اور سرکھو مجھے ماغ کرنا کہ اللہ رحمت اللہ العالمین سارے آنم کے لئے رحمت بنا کر دے جا ہے ان سے میری یہ برداشت سے باہر ہے میں اس کو برداشت نہیں کرتا اے اللہ ان کو محبت دیتے ووٹ امبر اللہ کی محبت کری ہے اللہ کی محبت کری ہے امبر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں سارے کائناس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہاں میرے عزیزو اگر آج کے دور میں پیمبر ہوتے صدا کی قسم ہر اقار سے یہ عمل ہوتا اور یہ بھی نہ بتا دو وہ سبانے اس سبانوں نے پیمبر کو صاحر کہا ہے قاطب کہا ہے سیوانہ کہا ہے باگل کہا ہے وہ سبانے ختم نہیں ہوئی بلکہ ساکہ آمد چل دی اور سرکارِ نوارد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھے اس عمل پہ پیمبر کو دکیہ دوس کہا جاتا پیمبر پرواہ نہ کرتے منیاز قرض کہا جاتا پرواہ نہ کرتے آج جدید اسطلاح ہے سیسر گرد کہا جاتا پیمبر اس کی پرواہ نہ کرتے بلکہ اللہ کی حفظ میں کر گزر وہ شبیق پیمبر جب مانتا اللہ کا آتا ہے اللہ کے حفظ کی ادائیگی کہا آتا ہے پیمبر کی شکت پیچھے رہ جاتی ہے اللہ کی حفظ کا غربہ ہو جاتا پیمبر علیہ السلام علیہ وسلم بلکہ اللہ علیہ وسلم اشتاء ہوا دے ہیں کہ اے انہیں پاس میرا یہ علام کر دے کہ میرا حکومتی اللہ کا وہ بندہ بغیر ضرورت کے بھی بغیر آجت کے بھی جنہیں کی نماز پچھوڑ دیتا ہے بغیر خضر کے بھی جنہیں کی نماز پچھوڑ دیتا ہے خضر کیا ہے دیماری کی قصد ہے نماز پچھوڑ ہے موسم کی خرابی ہے نماز پچھوڑ ہے رسطہ خطر بانا ہے نماز پچھوڑ ہے چھوڑ کی نماز پچھوڑ ہے اگر یہ امور ان امور کا سامنا نہیں ہے اور پھر دیماری کی نماز پچھوڑ دیتا ہے سرکار توارلخ سردہ homes حضار السلام علشاء صحابہ دے ہیں کسی کو منافقا کی کتاب اس کتاب کے اندر اپنے اصبتے کو منافق لکھ دیتے ہیں کہ جس کتاب کے اندر سے لکھا ہوا بچ نہیں جفتا لکھا ہوا دیل نہیں ہوتا اس نے میرے دیل و میرے مسلم دوست حضر کو بڑی ہی حضرت باری عبادت ہے بڑے احتمال کے ساتھ پوری شاد و شوکت کے ساتھ پورے احتمال کے ساتھ جمعہ کی عبادت میں شریک ہوا کریں اللہ حرم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے سختہ رشانہ سب کو سرکاری دعا رکھ سلی اللہ حضرت علیہ السلامہ کی اس جمعہ کی عبادت کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں